اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا میزبان ابن عیسن آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ بات سے خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے تو میری گریٹ میری محبوبہ محبوبہ اس سنس میں نہیں جس سنس میں آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ محبوب لیڈر ہوتا ہے تو محبوبہ لیڈر ہے ہر دل عزیز پاکستانی فلن دیوی کو بہت بہت مبارک ہو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں اس کے بعد میرے محبوب قائد سرکسی شعباز کو بہت بہت مبارک ہو وہ وزیر اعلیٰ پاکستان بننے جا رہے ہیں اس کے بعد ضرور جواہر والے زرداری صاحب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ ان کے ضرور جواہرات میں مزید اضافہ ہوگا وہ بھی سرادت کی قصی سنگھالنے جا رہے ہیں اور ان تمام تار مبارک باتوں کے بعد میری اصل مبارک قیدی نمبر 804 کو ہے قیدی نمبر 804 کو بہت بہت مبارک ہو وہ جو جس طرح بھی ہے وہ مجودہ حالات میں حکومت نہیں سمارہا مجودہ حالات میں جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں انتظامی حالات ہیں اس کے علاوہ سلامتی کیا جو صورتحال ہے کسی کے بھی بس میں مجودہ حالات میں بہت زیادہ بہتری لانا اور وہ بھی غلاموں سے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق بہتری لانا کسی کے بس میں نہیں مزید خرابی پیدا ہوگی پاکستان میں خاکم بدھن لیکن یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے نوشتہ دوار ہے میری کوئی خواہش تو نہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے لیکن یہ آنے والے حالات آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان میں مزید خرابی ہوگی معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے انتظامی حالات بھی بہتر ہوں گے اور سیاسی عدم استحکام مزید اپنی بلندیوں کو شوئے گا جو یہ منگول کے لونڈے ہیں یہ کشری کر سکیں گے اور یہ میرا حال ہے اس شیمہ تک جو نظام ترطیب دیا گیا ہے جو گلی نظام ترطیب دیا گیا ہے جو بدبودار بوتل میں گلیز شربت بھر کر ہم گلاموں کو پیش کیا گیا ہے یہ تو عوام دس پندرہ دن میں اسے اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیں ٹوکری میں کچھنے میں بھی نہیں اسے گلازز کے دیر میں اس گلازز کو پھینک دیں گے اس لیے قیادی نمبر آٹھ سو ایک دفعہ آٹھ سو چار کو ایک دفعہ پھر مبارک ہو مجودہ حالات میں کیے گئے وعدوں پہ پورا اترنا ناممکن ناممکن ترین اس لیے بہتر ہے جل میں بیٹھ کے تماشا دیکھو اور حسبِ بمول مسکراؤ جیسے مسکراتے رہتے ہو اگلی بات یہ اذکار دوں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ منگولوں کے لانڈیج ہیں جن کو منگول کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں کاتل ہیں کرپٹ ہیں معاشی جیشتگرد ہیں اگر یہ ایسے ہیں بھی تو یہ کسی کی سرپرستی کے بغیر تو ہو نہیں سکتے کتنے الزام لگے کتنے کیس چلے مشد ضرور جواہرات والے زرداری پہ کتنے کرپشن کے کیس چلے سرکسی شوبات پہ محترم نواز شیح پہ لیکن ان میں سے کیا نکلا کچھ بھی نہیں نکلا نا اسے کہتے ہیں چور اور کتی کا مل جانا اسے کہتے ہیں چور چوکیدار کا مل جانا اور کوئی بھی دنیا میں واردات ہو نہیں سکتی جب تک چور چوکیدار آپ سے ملے نہ ہو یا چور کسی ملے نہ ہو تو خدا آپ شہر کرے یہ چلے ہوئے کارتوس یہ بدنامے زمانہ چور کرپٹ معاشی دیشتگرد ایک دفعہ پھر ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے اور وہ بھی منگولوں کی سرپرستی میں منگول کی مکمل سرپرستی حاصل ہے اس گٹھ جوڑ کو تو خدا خیر کرے پاکستان کی اللہ پاک اس درسی کو محفوظ رکھے اور ہم گلاموں کو ان کے شر سے منگولوں کے اور منگولوں کے شتونگڑوں کے شر سے محفوظ رکھو یہ تو اکیلے اکیلے مان نہیں اب تو دونوں پھر اکٹھے ہو کر آگے ہیں اور خدا نہ کرے کہ جس طرح گزشتہ سولہ ماہ پاکستان کے گلاموں نے عذیت دکھ تکلیف تضلیل برداشت کی ہے پھر وہی دور شروع ہو جائے ہیں بھوک ننگ مہنگائی بھیروزگاری وہ تو اپنی جگہ لیکن جو کچھ گزشتہ ان کے سولہ ماہ کے درمیان اور اس کے علاوہ یہ جو ککڑ مکڑ اور نقلی وکلی کے دور میں اب تک پاکستان میں جو ظلم و شتم بربریت جو عوام کی تظلیل چار چادر چار دواری کا جو تقدیس ہے اس کو جس طرح پارا پارا کیا گیا لیرو لیر کیا گیا جس طرح بچیوں کو اس درندگی سے بربریت سے جنوں میں ٹھونسا گیا کینسر کے مریضہ کو اسے دیشت گرد قرار دے کر اب تک جیل میں ٹھونساکا ہے عجاز چودری کو صرف اس کا یہ جرم ہے کہ وہ نو مئی کے واقعہ کی میرے طرح مضمت نہیں کر رہا میں تو برپور مضمت کرتا ہوں اور چودری عجاز بھی کرتا ہے ان کی جنوں نے برپا کروایا ہے لیکن وہ عمران خان کی نہیں کرتا نہ میں کرتا ہوں عمران خان یہ سب کچھ کروایا نہیں جنوں نے کروایا ان پہ میں لانت بھیتا ہوں نو مئی جنوں نے کروایا ہے سب کو پتا جنوں نے کروایا ہے تو عجاز چودری کو آپ توڑ نہیں سکو گے نہ منگول نہ منگولوں کے شتونگڑے تو اب پہلے تو غلاموں نے منگولوں اور منگولوں کے شتونگڑوں کو جو عبرت ناک ان کو شکست دی ہے اپنے بیٹ پیپر کی صورت میں یہ اتنے بے حیاب بے شرم ہیں اس تمام تر زلط کو رسوائی کو بھول کر ایک دفعہ پھر منگولوں کی سرپرستی میں زبردستی ہماری گردنوں پہ مسلط ہو رہے ہیں تو خدا گواہ ہے جب بیٹ پیپر نقام ہو جائے بھٹ کے مقابلے میں جب فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون کے مقابلے میں نقام ہو جائے تو پھر بیٹ کے بھٹ کے مقابلے میں بھٹ آتا ہے پھر فورٹی سیون فارم کے مقابلے میں ایک ایک فورٹی سیون آتی ہے یہ نوشتی دیوار ہے یہ قرون قدرت ہے میں نہیں کہہ رہا آپ دیکھ لیں گزہ میں فورٹی فائی فارم کو اسرائی آج تک رونتا رہا ہے تو پھر فلسطینیوں نے فورٹی سیون فارم کا استعمال کیا ہے بیٹ کو رونتا رہا ہے تو انہوں نے بھٹ کا استعمال شروع کر دیا ہے اب اس کے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں تو کیا جو کچھ گزہ میں ہو رہا ہے اس سے مقبوضہ پاکستان کے غلام کوئی شبک حاصل نہیں کریں گے یقینا مقبوضہ کشمیر کے غلام بھی شبک حاصل کریں گے اور مقبوضہ پاکستان کے بھی ہمارے مقدر میں ہمارے آنے والی نصروں ہمارے بچوں کے مقدر میں ہمیشہ منگول اور اس کے یہ سیتونگڑوں کی گلامی تو نہیں لکھ رکھی کہ یہ ہمارے وسائل لوٹ لوٹ کر لندن میں دوائی میں بیلجیم میں آسٹیلیا میں امریکہ میں اور ریاستوں میں سپین میں لے جائیں اور ہمارے بچے یہاں بھوگ سے بلکتے رہیں بیماری سے تڑپ تڑپ کر ایڈیا رگڑ رگڑ کر مر جائیں ایسا نہیں ہوگا جو ہو چکا ہو چکا تو خیر یہ گوڑا اور یہ میدان منگول اپنے یہ ان کے جو گلام ہیں ان کو ازماؤ کے دیکھ لیں ہم اپنے سبر اور حوصلے کو ازمائیں گے اگر بیلٹ کو روندہ گیا ہے ہمارے حق کے حکمرانی کو رہ دہی کو تو پھر بڑ سہی اگر فارم فورٹی فائیو آپ کو قبول نہیں تو پھر فارم فورٹی سیون وہ حرکت میں آئے گا ضرور آئے گا گزہ میں آیا ہے ہر جگہ جہاں مظلوم مجبور ہیں وہ پھر فارم فورٹی سیون اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اسی طرح پاکستانی عوام کو عموماً اور پنجاب کے غلاموں کو خصوصاً اس نیج پہ لیا جا رہا ہے اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بیلٹ پیپر کو چھوڑ کر وہ پھرٹ کا سہارا لیں اور فارم فورٹی فائیو کی جگہ فارم فورٹی سیون کو استعمال کریں اور ان کے پرکشی اڑا کے رکھ دیں تنگ آمد بجنگ آمد پھر ہوتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پاکستان کے تمام غلام چوبیس کروڑ اور اکثریتی سیاسی پارٹیاں پڑا لکھا طبقہ پاکستان کا جو ایک دانشوار طبقہ ہے رٹیڈ جنرل رٹیڈ ججز رٹیڈ بیوروکریٹ بہت سے پروفیسر بہت سے سیاسیدان اور ان کے ساتھ چوبیس یا چھبیس کروڑ گلام ہم سب بے کوو ہیں اور صرف دیڑ دو سو منگولوں کو ہی عقل ہے یا ان کے ٹٹو خیروں کو عقل ہے اور یہی سرم ہے بے بطن ہیں ہم سب گددار ہیں ہم سب باغی ہم سب دیکھت گرد ہیں اگر واقعہ ہی ایسا ہو جیسا آپ سوچ رہے ہیں تو کیا آپ ان محلوں میں ان سارشی درو دیوار کے اندر محفوظ رہیں فیصلہ ان نیم کھنک تھنڈے یا گرم کمروں میں نیم طریق کمروں میں نہیں ہوگا فیصلہ پاکستان کی تقدیر کا پاکستان کے گلاموں کا ان کے مستقبل کا ان کی نصروں کا اور تمہارے عبرتناک انجام کا فیصلہ اب انشاءاللہ عزیز سڑکوں میں ہوگا گلیوں میں ہوگا چوکوں میں ہوگا چراہوں میں ہوگا مولانا فضل الرحمان بے شک آپ کے ساتھ آ بلے لیکن اس نے جو کہا وہ بدہی زمینی حقیقت ہے کب تک ہم آپ کا ظلم جبر برداشت کریں گے کب تک عشر شریف شہید جیسے اپنے بیٹے شہید کروائیں گے کب تک عمران ریاض جیسے اپنے مسہوم بھائی آپ کے ظلم ستم کا شکار ہوتے دیشتے رہیں گے کب تک میرے اکاش بیٹے جیسے مزید بیٹوں کو آپ اٹھاتے رہیں گے بھگاتے رہیں گے اگواہ کرتے رہیں گے آپ جو نامعلوم ہیں ہم ہم کو سب معلوم ہیں اب بھی وقت ہے کہ سلامتی کا راستہ اشتیار کریں بہتری کا راستہ اشتیار کریں ہم یہی چاہتے ہیں ہم اپنی وطن کو ترقی یافتہ خوشحار مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور خود ہم عدل چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں میرڈ چاہتے ہیں تلیم چاہتے ہیں میرے بچے چادر چاردواری کا تحفر چاہتے ہیں اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں مانگتے اگر یہ سب کچھ نہیں تو فرمدان سجے گا انشاءاللہ اور ہم آپ سے ازادی حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی وہ تمام ساشن نقام کریں جو آپ سامراج پہ یا برونی آقاؤں کے اشارے پہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا بلوچی سندھی پنجابی گلگتی بلتی ہزارہ بروہی سرائکی سب ایک جسم کے حصے ہیں آپ جتنی مرضی کوشی کر انشاءاللہ یہ جغرافیا پاکستان یہ سالم سلامت رہے گا اور ساری کمیتیں ایک پندر بن کر اکٹھی رہیں گی آپ کا یہ منصوبہ گلیر منصوبہ پاکستان توڑنے کا انشاءاللہ نقام رہے گا اور آپ بھی خاک چٹیں گے اس کے ساتھ ایجاز پاکستان زندہ بات